اسلام علیکم خوش آمدین ویلکم ٹو اینی میلیا.پ کے میں ہوں آپ کا ویڈاڈ فرکان کیٹ ہیٹ پر آتی ہے بہت زیادہ شور مچاتی ہے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں وہ اکثروں کا تنگ آ جاتے ہیں تو اس کا کیا سلوشن ہے اس کی ہیٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آخر میں آپ کو ایک بونس پوائنٹ بھی بتاؤں گا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے پوری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا فرسٹ اوف آل ہیٹ کیا ہے جب آپ کا پیٹ ریڈی ٹو میٹ ہو میٹ کرنے کے لئے تیار ہو اس کے باڈی کے اندر ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہوں اس سائیکل کو ہم ہیٹ سائیکل کہتے ہیں ہیٹ سائیکل کم سے کم دو سے سات دن تک ہوتا ہے اگر ہیٹ سائیکل ڈسٹرب ہوا ہے تو اس درمیان میں دس سے چودہ دن تک بھی آپ کے پیٹ کا ہیٹ سائیکل جا سکتا ہے ہیٹ سائیکل کی کیا علامات ہیں ویڈیو کا لنک دے رہتا ہوں نیچے وہ کائنڈلی ویڈیو ضرور دیکھ لیجے گا اب ہیٹ سائیکل میں ہوتا کیا ہے بیسکلی جو اسٹروجن ہارمون ہوتا ہے جسم کے اندر کیٹ کے جسم میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ کے سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہیٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیا اس میں کوئی انجیکشنز ہیں کیا سرجری ہے کہ اس کو وہ کروالیں تو کم کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہیں پہلی ہے آپ نے کیٹ کو ٹائم دینا ہے اس کو برشنگ کرنی ہے اس کو پیار کرنا ہے اس کو جب آپ ٹائم دیں گے اس کا جو ذہن ہے وہ آپ کی طرف آئے گا اس کا ذہن بٹ جائے گا جسے کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا جو ہیٹ کے سائنز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اب زیادی سے بات ہے کہ آپ فل ٹائم اسے ٹائم نہیں دے سکتے لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ کیٹ زیادہ تر سوتی بھی ہیں لیکن جب وہ جاگتی ہیں تو آپ اس کو اس ٹائم ٹائم دے سکتے ہیں اس کو پیار کریں اس کو برشنگ کریں اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں دوسرا ہے میل کیٹ کو الادہ رکھنا ہے میل بہت شیطان ہوتے ہیں اگر آپ اس کو الادہ نہیں رکھیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں تو میل کو الادہ رکھنا ہے تاکہ وہ فی میل کیٹ کے پاس نہ آئیں کیونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے فی میل کیٹ جب ہیٹ پر آتی ہے تو میل کو ایزلی خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہیٹ پر ہے کیونکہ میل جو کیٹ ہیں وہ ٹیریٹری مارک کرتے ہیں وہ سپری کرتے ہیں وہ فیرومونز ریلیس کرتے ہیں ایک خاص قسم کی سمیل پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو فی میل کیٹ ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے جو فی میل کیٹ ہیٹ کے درمیان میں باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پیر ہے تو میل کو الادہ رکھ لیں اور فی میل کیٹ کو بھی آپ نے باہر نہیں جانے دینا تھرد آپ نے اس کی بیک پر ضرور مساج کرنا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیٹ جس پوزیشن میں بیٹھتی ہے اس کو بسیکلی میٹنگ پوسچر کہتے ہیں آپ نے اس پر جب مساج کریں گے اس کو اس طریقے سے محسوس ہوگا کہ میل میرے پاس ہے میل میرے اوپر ماؤنٹ کر رہا ہے تو مساج کریں گے اس کو آرٹیفیشلی آرام آئے گا نیچرل فیرومونز استعمال کرنے ہیں فیرومونز کا مطلب ایک خاص قسم کی سمیل جو کہ آپ کی کیٹ کو پسند ہوتی ہے آپ کیٹنپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے مرضی کے ٹوائز استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی کیٹ کو بہت زیادہ پسند ہیں اب وہ ٹوائز کسی بھی ٹائپ کے ہو سکتے ہیں وہ سٹک ہے یا پھر راؤنڈڈ ٹوائ ہے ٹاول ٹوائ ہے سکریچنگ پوسٹ ہے یا کسی بھی طریقے کے آپ ٹوائز استعمال کر سکتے ہیں کیٹنپ ایک پودا ہوتا ہے جو کہ آپ کی کیٹ کو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے آپ جو پاودر ہے اس کو کسی کپڑے کے اندر بان کے آپ اس کو دوں وہ اس سے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائے گی آپ نے اس کی جگہ کو ضرور گرم رکھنا ہے اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں سردی ہیں تو سردیوں میں تو آپ گرم رکھ سکتے ہیں کیا گرمیوں بھی ایسا کرنا ہے گرمیوں میں بھی آپ اس کی جگہ ہے وہ ہلکی پھلکی گرم رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ جو پیڈز آتے ہیں وارمنگ پیڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو وہاں پہ بیٹھائیں کیونکہ جب جگہ گرم ہوگی اس کے جو ہارمونز ہیں وہ ایسا ایسا سپریس ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جو جسم ہوتا ہے دورنگ ہیر وہ ویسے ہی گرم ہوتا ہے تو اس کو نیچرل محور ملے گا آپ نے اس کے لیٹر بوکس کو ضرور صاف رکھنا ہے کیونکہ جب لیٹر بوکس صاف نہیں ہوگا آپ کی کیٹ بار بار باہر یورین کرنا شروع ہو جائے گی آپ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ سمجھ لیں ایک مسئلہ سمجھ لیں یہ ہیٹ کے دوران ہوتا ہی ہوتا ہے زیادہ تر کیٹ اونر کی یہی شکایات ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری کیٹ ہیٹ پر ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں آئیڈیا لیکن وہ یورین یا لیٹر باہر کر رہی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ تر کیسز اس طرح کے ہی دیکھنوں کو ملتے ہیں اب بونس پوائنٹ آپ کے لیے یہ ہے بعض اوقات لوگ انجیکشن کی طرف آتے ہیں ہیٹ کے دوران اور سپینگ سرجری کی طرف بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سپینگ سرجری رکومنٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دیورنگ ہیٹ کبھی بھی آپ نے سپے نہیں کروانا سپے آپ نے تب کروانا ہے جب ہیٹ سائیکل ختم ہو جائے اس کے تقریباً پانچ سے سات دن کے بعد آپ سپے کروا سکتے ہیں اور انجیکشن میں آپ کو کبھی رکومنٹ نہیں کروں گا انجیکشن کے بہت زیادہ نقصانات ہیں میمری گلینٹ ٹیومر ہو سکتا ہے پائیومیٹرہ یوٹرس میں پس پڑ سکتی ہے یا آپ کا پیٹ جو ہے وہ ڈیپ سٹریس میں آ سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے یا آپ سے وہ بیزار ہو سکتا ہے سٹریس میں آئے گا کھانا پینا چھوڑ دے گا یہ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم تک ہو یا سالوں تک بھی ہو سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آرٹیفیشلی آپ اپنے پیٹ کو جو ہیٹ سائیکل ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں وہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے مطالق کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ